بہت بہت دھنیواز اجرکش مہد ہے نام پہ سوال کھرے ہو رہے ہیں تو مجھے کسی کا شیر یاد آ گیا کہ میرے جمعہ پہ جو تیرا نام نہیں اس کو معافی سمجھ لینا انتقام نہیں اجرکش مہد ہے جب یہ چرچہ کی بات ہو رہی تھی تو کل میں ریسرس کرنے کے لیے جانکاری کرتھا کرنے کے لیے بیٹھا اور جب میں جانکاری کرتھا کرنے لگا تو رات کی میرے نند حرام ہو گئی اور مجھے لگا کہ آج تک کے اتحاد کا اس دیس کا سب سے بڑا سکیم ادانی اس دیس کے ساتھ کیا ہے تاجید تب ہوا جب وہ ریپورٹ ہندن برک کی آئی اور اس کے بعد سارے سٹاک دھراسائی ہو گیا تو کئی سبتہ تک ہیسٹیک چلا کہ آئی سٹینڈ ویڈ ادانی تو ہم نے سوچا کہ یہ آئی سٹینڈ ویڈ ادانی کا ہیسٹیک چلانے والے لوگ کون ہیں کیا یہ ادانی کے ایمپلائی ہیں کیا ان کے وہ انویسٹر ہیں کیا وہ اس دیس کے بینیفیشری ہیں تو میں نے تھوڑا اور پلٹنا شروع کیا ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ ادانی کے ایمپلائیز کتنے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ پورے دیش میں ادانی کے ایمپلائیز تئیس ہجار ہیں کیبل تئیس ہجار ہم نے پھر دیکھا کہ اور جو اس دیس کے کمپنیاں ہیں اس کے کتنے انویسٹرز ہیں میں دو تین کمپنیاں کا نام لیتا ہوں بس ہم نے یہ دیکھا جب یہ لسٹ نکالا ایمپلائیز کی تو نو لاکھ ایمپلائی تاٹا کے ہیں تئیس ہجار ادانی کے ہیں نو لاکھ تاٹا کے ہیں انفوسس کے تین لاکھ ہیں ریلائنس کے دھائی لاکھ ہیں ویپرو کے سوا دو لاکھ ہیں اور جو کبھی بسو کا نمبر دو کمپنی بنا اس کے ایمپلائیز تئیس ہجار ہیں ہاں اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کمپنی بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہو تو سیمپلائیز ان کے ہوتے ہیں کہ ان کے ٹیکس میں ہمارے دیش میں پائدہ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہاں کہیں اس میں اس کا نام تو ہے کی نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ ایک سال میں سب سے زیادہ ٹیکس ریلائنس دیا سولہ ہجار دو سنتانوے کرو اس بی آئی تیرہ ہجار کرو ٹی سی ایس ٹی سی ایس حالانکہ سارے گروپ کو جو جو دیے ٹی سی ایس کا تو ہو جاتا ہے وہ چالیس ہجار کو تبھی ٹی سی ایس کا ہے ٹاٹا کا ہے ایس ڈی ایسی کا بارہ ہجار کرو ٹاپ تیر میں ہمیں کہیں ادانی کا نام نہیں ملا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر یہ ٹاپ تو بسو کا کمپنی تھا تو پھر ٹیکس کتنا دیا ہے پروفٹ کتنا ہے اس کا دو ہجار بائیس میں پروفٹ ہے ایک ہجار ایک سو تیرہ کرو روپے اب سمجھئے آپ جو بسو کا دوسرے نمبر کی کمپنی ہے وہ ریلائنس جو جتنا ٹیکس بھر رہا اتنی کی پروفٹ نہیں ہے تو پھر نمبر دو کی کمپنی کیسے بن گئی ہاں نمبر دو کی ہے تو ادھیاکش مہدہ تورے میں اور دیٹیل میں جاننے کی کوشش کیا میں بہت پیچھے نہیں جاتا ہوں شروعات سے ہمارے شاہدھی مدنلال جی نے بتایا ہے کیا ہوتا ہے کہ ماں لیجے کوئی پابر میں آ جائے تو کہتا ہے کہ یار بھائی اب تم کو جو کرنا ہے کار تیری موج ہے کیونکہ بھائی کے پاس پابر ہے سہیاں بھائی کتبال کو ڈرکاہے کا تو ہم نے یہ دیکھا مدرہ پوٹ جب پردان منتری جی سی ایم تھے گجرات کا تو مدرہ پوٹ میں لگ بھگ سولہ ہجار اکر جمین مدرہ پوٹ کو دیا گیا یعنی ادانی کو دیا گیا اور سولہ ہجار اکر جمین ایک روپے کی ریٹ پہ دیا گیا میں نے دیکھا کہ اسی ریجیم میں کسی اور کمپنی کو دیا گیا گیا تو اسی ریجیم میں اسی ٹائم میں لگ بھگ ایک گیارہ سو روپے پر میٹر کے حساب سے ٹیسٹیس کو دیا گیا چھے ہجار روپے پر میٹر کے حساب سے ٹورنٹ کو دیا گیا اور اس کے بعد جتنی بھی کمپنیاں ہیں گجرات سرکار نے چھے ہجار سے اوپر کی ریٹ پہ جمین دیا تو پھر ایک ادانی کو کیسے ایک روپے پر میٹر کے حساب سے لینڈ مل گیا میں نے اس کا کاؤس کاؤنٹ کر رہا تھا لگ بھگ وہ بھی سجار کروکل کاؤس کاؤنٹ ہو جاتا ہے اس کا اپنی مل گیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سی اے جی کا ایک اوبجرویشن تھا اس میں گجرات میں فوریسٹ لینڈ کو دوہجار پندرہ میں لگ بھگ ڈھائی سو ایکر فوریسٹ لینڈ دے دیا جس پر سیکرو کروڑ کی پینلٹی لگایا تھا انوارمنٹ نے پھر دوہجار اٹھارہ میں پندرہ سو ایکر فوریسٹ کا لینڈ دے دیا انوارمنٹ نے اس کو روکا نا کیول پھر پینلٹی لگائی لبا ہجار کروڑ کا نا کیول سارے پینلٹی مارک کر دیا گیا بلکہ وہاں پر پورٹ چلانے کی جو فوریسٹ کا لینڈ تھا میرے یہاں ایک کالنی ہے وہ ایسے ہی دکھا دیا کی ریز پہ ہے ریز جنری ریبر کے سائیڈ ہوتا ہے اور ہم نے پوری ہسٹری نکال لی بلاری کی ریز کہیں پہ بھی وہاں ریبر تھا ہی نہیں جنگل تھا وہاں اس ریز کو یہ ثابت کرنے کے لئے کلچر لینڈ ہے مجھے چھ سال لگ گئے اور سیکھرو ایکر فوریسٹ لینڈ ایسے ہی آنند فانند میں دے دیا گیا اب میں نے جب تھوڑی اور تفسیص کرنے کی کوشش کری تو سرپرائیزنگ آنکھیں مجھے ملے کول بلوک کا آونتن وہ رہا تھا دوہجار آٹھ کی بات ہے کول بلوک کے آونتن کو پرائیوٹ پلیئر کو ایسے دے دیا گیا ریزیم یو پی اے کے تھا دوہجار تیرہ میں سپریم کورٹ نے وہ سارے دو سو چھے کول بلوک کے آونتن کو رد کر دیا رد اس لئے کر دیا کہ پرائیوٹ کمپنی کو ایسکیبیشن ایم دیو کہتے ہیں اس کو ماندھا مائننگ ڈیولپنگ اور آپریٹنگ کہ مائننگ وہی کرے گا بکاس بھی وہی کرے گا اب پھر اس کو جہاں لے جانا لے بھی وہی جائے گا تو اسے اونے پونے ریٹ پر کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے اس کو ایلوٹ کو کینسل کر دیا دوہجار چودہ میں بی جے پی کی سرکار آ گئی بی جے پی کی سرکار نے فریس آکسن کے نام پہ ایک پہلے لیجلیشن بنایا اور دیکھئے کتنا بڑا یہ گھٹالہ ہے اس لیجلیشن کے نام پہ انہوں نے پھر وہی کیا جو پہلے ہو رہا تھا بلکہ اس سے بتر کر دیا انہوں نے یہ کہا میں لگ بھگ اٹھتر پی ایسیو کو ایلوٹ کیا گیا تھا اور اٹھتر پی ایسیو پرائیویٹ کمپنی کو آکسن ایم ڈیو کے لیے دیا تھا اب انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیٹ پی ایسیو ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ اسٹیٹ پی ایسیو ہی کے بل اپنی آکسن لے سکتا وہی ایم ڈیو کرے گی 26 پرسنٹ سے زیادہ کا اسٹیٹ کسی پرائیویٹ کمپنیاں کا نئی ہوگا لیکن لیجسلیشن کے حتحت کن سرکار نے یہ بیکنگ دیدی کی اسٹیٹ پی ایسیو چاہے تو کسی کو نومنٹ کر سکتا اب ساتھ آکس خوادان کا ایم ڈیو ہوا ساتھ میں چھے ایم ڈیو ادانی کا ہوا اور چھے ایم ڈیو میں بڑے انٹریسٹنگ بات ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا جس آکسن کو کینسل کرنے کے لیے اس آکسن میں یہ پرویجن تھا کہ اگر مان لیجیے ہم کوئی خوادان ملتا تو 74% سٹیک لے سکتا ہے کوئی پرائیویٹ کمپنی یہ پہلے تھا ادانی کمپنی کو ایم ڈیو دے سکتی ہے اب سارے ایم ڈیو مل گئے ادانی کو اور اس میں پڑا انٹریسٹنگ کرپشن دیکھئے کیا ہے کہ اس ایم ڈیو میں ایک پرویجن تھا اس پرویجن میں یہ کہا گیا کہ اگر مان لیجیے ہمیں راجستان کو یا 36 سے پی ایسیو کو مان لیجیے کھادان مل گیا تو سارا کوئلہ اسی کا ہوگا لیکن چاہہ وہ ریجیٹ ہو یا اچھا کوئلہ ہو لیکن اب اس لیجیسٹنگ میں یہ ڈال دیا گیا کہ اگر کوئلہ ریجیٹ ہے تو جو ایم ڈیو کر رہی ہے کمپنی کوئلہ اس کا ہو جائے گا اب اس میں بڑا کھیلہ شروع ہو گیا اس کھیل میں کوئل انڈیا نکالتی ہے کوئلہ جو سرکار کی اپنی پی ایسیو ہے وہ کہتا ہے کہ 2200 کیلوریفک ویلیو کا کوئلہ ہوگا وہ کوئلہ اچھا کوئلہ ہوگا وہ کوئلہ آپ بیش سکتے ہیں مجھ دے سکتے آدانی نے کہا کہ 2400 کیلوریفک ویلیو کا کوئلہ ہوگا کیبل وہ کوئلہ دیں گے بانکی اور کوئلے کی الگ الگ ریٹ کیتگری ہے الگ الگ کیلوریفک ویلیو کے حساب سے اب دیکھئے کہ اب ہی میں 36 گھر میں پربار ہوں وہاں جاتا ہوں سور سور ریسرچ کرنے کوشش کری تو ہم نے یہ دیکھا کہ 2022 میں 5 ملیون میٹرک ٹن کوئلے کا مائنی ہویا ہم لوگوں نے پہلے آرٹی لگایا ایسٹیٹ پی ایسٹیو سو جواب نہیں دیا بہت مسئل جواب دینا پھر لوگوں نے ریلوے فرائیٹ پہ آرٹیو لگایا اور ریلوے اچھے کوئلے تھے کتنا کوئلہ خراب کوئلہ تھا ان کے اپنے ایک کے گارڈ تو پتا چلا 5 لاکھ ملیون ٹن میں سو 2 لاکھ ملیون ٹن کوئلہ ریجیکٹڈ کوئلہ تھا اب سو 2 لاکھ ملیون ٹن کوئلہ کہا جاتا آدانی کا جو اپنا پرائیویٹ پلانٹ ہے وہاں تو بجلی اس سے بنے گی راجستان میں جو سرکار کا پلانٹ ہے وہاں اس سے بجلی نہیں ملے جب کی ایک کوئل بیرنگ ایک میں ایک سی ای 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 س پی ایک ہے کوئل منرل سپیشل پرویجن ایک میں سیکشن 5 یہ کانون یہ کہتا ہے کہ اگر مالی جی راجستان سرکار کا وہ مائننگ ہے تو وہاں selected ہو یا کوئلہ برادہ بھی ہو تو اس کا ہوگا یہ کیوں ہوگا یہ اس لیے ہوگا تاکی اس طرح کا گربر جھالا نہ ہو یا ریجکٹ کوئلہ ہو تو پرائیویٹ کو مہگے دام پر بیچے اس لیے یہ پروبیجن لائیا گیا تھا لیکن یہ کھیل یہاں نہیں ہے کھیل کہاں میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ 44 calorie value کے اچھا کوئلہ بہت مہگا تھا تو جب کوئلہ مہگا دیا جائے گا تا تیاریف بڑھے گا جب تیاریف بڑھے گا تو کمپنی کو فائدہ بجلی کے ریٹ نہیں بڑھنے چاہیے آپ کو تاجیب ہوگا اور سرم سے ہمارا سر جھگ جاتا ہے کہ آدانی نے پھر کھیل شروع کیا آدانی نے کیا کیا انڈونیسیا کوئلہ مگایا کہا کہ یہ کوئلہ ہے اس میں انڈونیسیا کوئلہ کی کنفی بہت زیادہ ملا دیں گے تو اچھا ہوگا اس کی کنفی ویلی چکھیں بہت کنفی ویلی تھا کوئلہ کا لیکن یہی کوئلہ جو انڈیا مر رہا تھا اس سے دس دونے ریٹ پہ انڈونیسیا کوئلہ لیا گیا یہ اس لیے لیا گیا کہ تیریف کو بڑھایا جائے کی بل کوئلہ ہی نہیں جتنے بھی اس کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں پی سی بھی کیا تھا سوی انسٹرومنٹ پہ دس دونہ بیس دونہ ریٹ پڑھا کر کے انسٹرومنٹ باہر سے مانگ آئے جائے اور اس کے بعد کہا کہ کمپنی کو گھاٹا ہو رہا ہے تو تیریف اس کا بڑھا جائے دی آر آئی نے دو ہزار پندرہ میں نوٹس دیا اور کہا تھا کہ ستائیس ہجار کروڑ کا گھوٹا لہ دانی نہیں کیا کوئی اس کی جانچ اجدکش مہدہ نہیں ہوئی تاجب تو تب ہوتا ہے کہ جس دی آر آئی نے اس کی جانچ کی اور جو آفیسر جانچ کر رہا تھا اس کے ہائی دی کریڈ ہو گیا ہو گیا اس کے ہائی دی کریڈ یہ اس دیش میں اوڑا ہے تب ہی میں نے کہا وہ شیئر تب ہی میں نے کہا تھا کہ میرے جوا پہ جو تیرا نام نہیں اس کو معافی سمجھ لینا انتقام نہیں تم نے جو کام کیا اس کو انتقام لینا چاہیے تیسری بات اجھاکش مہد ہے میں آتا ہوں ائرپورٹ پہ ائرپورٹ چھے سات میں سے چھے ائرپورٹ ادانی کو دی گئی اور اس کو دینے کے لیے ایک کمیٹی پہلے بنائی گئی وہ کمیٹی نے دو سجھاؤ دیئے پہلا سجھاؤ کہ یہ جو ائرپورٹ کوئی خریدے گا اس کو ائرپورٹ کے بزنس میں کوئی انوہب ہو وہ جروری نہیں دوسرا کہ ایک کمپنی پہلے کانون یہ کہا گیا تھا کہ ایک کمپنی دو ائرپورٹ سے زیادہ کی بیڈنگ نہیں کر سکتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس cabinet ڈیسیجن تھا اس ڈیسیجن ختم کرنے کے لیے پی پی ایسی کمیٹی منائی گئی اس کمیٹی نے دو ڈیسیجن کی اس کو انہوہب ہونے کی جرورت نہیں ہے سب کو اس ڈیسیجن میں کون فال کرتا ہے پرنام یہ ہوا آج حق مہد ہے کہ سات میں سے چھے ایئرپورٹ ادانی کو مل گیا مجھے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو کنٹری کا پی ایسیو ہے اس کو ہم پرائیوٹائز تب کٹتے جب ہمیں نقشان ہوتا ہے یہ چھے کے چھے جو ایئرپورٹ تھے یہ پروفٹ میکنگ ایئرپورٹ تھا اور اس سے تاجیوی بتاتا ہوں سدھن کو اور اس مطلب سے پورے دیش کے لوگ بتانا چاہتا ہوں میں کہ اس میں بھی ممبئی ایئرپورٹ جی بی کے پاور کے پاس تھا جی بی کے پاور نے بیتنے سے منا کر دیا اس کے ایڈی کی ریڈ ہوئی اور ایڈی کے ریڈ کے دو مہینے کے اندر ہی جی بی کے پاور کو عداری نے کھر دیا یہ سنجوگ ہے یا پریوگ ہے یہ دیش کے لوگ کا کھون کیسے نہیں کھولے گا کیسے نہیں لگ رہا ہے کہ کسی کے سنجوگ اتنا بڑا کھیل ہو رہا انہوں نے بتایا بدن لال جی نے کہ جو آج میں دیش کا پہت پہت منتری بن رہا وہ آدانی پہلا سپس لینے کے لئے پرائیویٹ گورنمنٹ کے اپنے جیٹ میں آنا چاہیے تھا وہ پرائیویٹ جیٹ میں اترتا ہے پڑے دیش کی میڈیا وہاں لکھا رہتا ہے بڑے بڑے اچھے وں میں آدانی ائرلائن کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ پہلے بیجٹ میں جو بیجیس گئے پہلی بیجٹ میں سرکاری جیٹ میں آدانی ساتھ جاتا ہے لنکا کا ڈیل ہو میں آپ کو پچیس بڑے بتا سکتا ہوں تو میرا یہ کہنا ہے بہت سارے سے پچیس ہے ساتھ ساتھ لوں گا اس لئے میں سنشفت کر رہا ہوں تیسرا عدھا مہد ہے تیسرا عدھا مہد ہے جو بات آپ سب لوگ کہہ رہے تھے سیئر پرائسنگ کی بات اور ہنڈنبرگ کی بات ابھی پر انہوں نے اعتراض جتایا کہ ہنڈنبرگ کون ہے میں چونکہ اس مارکٹ کو سمجھتا ہوں اور فائنانس میں تھوڑی موری میری سمجھ ہے ہاں یہاں انپڑھوں کی جماعت ایسے بھی نہیں ہے تو ہنڈنبرگ دوہزار سترہ میں ناثن اینڈرسن آہ ناثن اینڈرسن کو ایک طرح سترہ مارکٹ سمجھ سمجھ جاتا ہے کہ پورے دیش میں گربری کہاں ہو رہا ہے اس کے خلاف یہی نہیں اسٹیلیا میں بھی کوریا میں بھی ارجن ٹائن میں بھی ہر جگہ فننیشل فرڈیزم کے خلاف وہ ریپورٹ بناتا رہا ہے اس نے ایڈانی کی جو بات کہی وہ انپورٹنٹ ہے کی نہیں ہے اس نے یہ کہا کہ پورے سیئر کی مینپولیشن باہر کے ارچس کمپنیاں کر رہی ہیں وہ کمپنیاں کیسے کر رہی ہیں اور یہ بڑا انٹریسنگ ہے کہ دو ہجار اٹھارہ میں ادانی نے کہا کہ میری کمپنی کی پروفٹ ہے تین ہجار چار سو ترور اور اس نے کہا کہ اس سال میں انویس کروں گا ایک لاکھ چیتر ہجار کرو تو کہا یہ گربت دھالا ایک آدمی کی پروفٹ تین ہجار کرو ہو تو یہ تین لاکھ ایک چیتر کیسے کرے گا تو اس میں کتنا بڑا کھیل ہوا یہ دیکھ دیکھ مہود ہے کہ اس نے پہلے اپنے سیئر کے کسی سیئر کی بیلیو کو بڑھایا پھر اس کو بینک میں پلیز کیا بینک میں پلیز کرکے لون لیا اور لون لے پھر دوسر ادانی پابر اس میں پیسہ لگایا وہ ریٹ پڑھا پھر اس کو پلیز کیا پھر وہاں سے لون لیا پھر کسی گمراہ کر رہے ہو دھو خا دے رہے ہو تو اس میں ایسے 38 کمپنیاں تھی اس 38 کمپنیوں نے ہزارہ کروڑ کا انیسمنٹ سیئر میں کیا جب پتا لگا کہ یہ 38 کمپنی کون کون ہے تا پتا چلا کہ ایک ہی ایڈریس پہ پانچ کمپنیاں ہیں اس کے مالک تاتا پتا نہیں اور وہ پانچ کمپنی کتنا ایک سکتائی سجار کروڑ ایک سجار کروڑ ایک سجار کروڑ سمجھے اتنے برے برے انیسمنٹ کرنے والوں کا آفیس نہیں ہے کوئی ایمپلوئی نہیں ہے اس کے انیس کون کون ہے اس کا کوئی دیتیل نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اگر نمال لیجئے اس کو ٹیڈنگ کے لیے مارکی میں ساتھ ہے جس کو چاہتے ہیں کہ ٹریڈ ہو وہ کم سے کم پچیس پرشنٹ ہونا چاہیے انہوں نے کیا کی پانچ پرشنٹ مارکیٹ میں رکھا اس لیے کہ سیر کم رہے گا تو منپولیشن آسان ہو جائے گا تھوڑے سے بھائر آئیں گے تو ریٹ بٹ جائے گا اور جب یہ پک پہ گیا تو پھر باقی سیئرز کو ڈائیویسٹ کر دیا جس سے پیسہ لے کر پھر یہ کھیل چال ہوا اور اس سے بھی خطرناک ادھیکش مہدے میں خانکرہ دینا چاہتا ہوں وہ دیش یہ سن کے سن رہ جائے گا کہ اس رو اور ڈی آر ڈیو میں جو ہمارا ڈی پنس کے سارے ریسرچ اور سارے آمز اینڈ امیشن خریدنے اور رکھنے کی جمعیداری جن کے پاس ہے اس میں انویسٹ کرتا ہے الفا ڈی آئن ٹیکنولوجی الفا ڈی آئن ٹیکنولوجی میں انویسٹ کرتا ہے ایلارا ایک کمپنی جس کار پارٹنر سکھ ہو گیا اس رو سے اور ڈی آر ڈی ایلارا کمپنی بلا یہ کون ہے مہمد 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 اور پتا چلا کی مہمد مہمد کمپنی کا انویسٹر کون ہے کسی کو نہیں پتا اب سمجھ لیجیے جس کمپنی کے ساتھ یہ ڈی ہوا ہے جو اس رو اور ڈی آر ڈیو کے ساتھ مل کر سرا ڈی دیل کرے گا اس میں انویسٹر کون ہے پورے دیش کو نہیں پتا ہے دیش کس قدر دیش کو کہا جھوڑ دیا ہے جاس ساری باتیں رکھی گئی سمیہ سمیہ پر بہت سارے جنرلسٹوں نے اس بات کو اٹھاتے رہے بہت ساری سکایت ہوئی ایڈی میں بہت سکایت ہوئی سی بی آئی میں دی آر آئی میں آر او سی میں لیکن آج تک جانچ نہیں وہ کیوں ہوگا جانچ جب آدانی پلین میں پرہان منطری خود آئیں گے اور آپ کہتے ہیں نام نگ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے اس دیش میں یہ کھیل ہو رہا ہے اس کھیل سے دیش آج سنکٹ میں آئے ایک آدمی آکاس ہو یا پتال مائن بھی لے لیا اسپریکٹم بھی لے لیا سی پورٹ بھی لے لیا ایئرپورٹ بھی لے لیا ایئرپلین بھی لے لیا جہا اپنیا جہاج بھی لے لیا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جہاں آدانی نہ ہو اور ایک بھی ایسا بزنس نہیں ہے جو لیگل فریم ورک میں ایک ایک ویکتی ہے جو سو دنے میں اس کا نام لینا چاہوں گا کیتن پاری مجھے لگتا ہے جو بھی سو ریلیشن ہوگا جن کا جانتے ہوں گے جس کا بزنس کیبل سیر مینیپولیشن کا تھا اب میں جب کہہ رہا تھا آپ کوئی ایلوڑا کی باتیں تیس ایلوڑا کا سنساپک کیتن پاری تھا اور کیتن پاری پہلے بھی گوتم آدانی کے بھائی بیوز بیوز آدانی کے ساتھ سیر مینیپولیشن کے جیل جا چکے ہیں آج وہ جیل میں لیکن آج بھی یہ ایلوڑا انویس چل رہا ہے اور وہ آدانی کے ساتھ آج بھی انویس کر رہا کون کرے گا چانچ اور اس سے بھی آپ کو بڑی ی گیتا میں کہا گیا نا کہ یدہ یدہ ہی درمش گلانی بھوت اُبھارت اب جو تانم درمش دات ماننگ سجا میں آگ 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 تمہار اس پاپ کے گھرے کو پھوٹنے کی گھری آگ گئی ہے یہاں پڑھے لکھو کی جماعت ہے انپڑھو کی جماعت نہیں جب آئی ججیرہ کی بات پاکستانی ہے دوہا کتر جس ورلڈ کا سرسکت دیو ڈیڈرنسی ہے تم میں کہتا ہوں جو میں کہنا چاہتا سرود اس بات سے کہا تھا کہ آئی سٹینڈ وید گوٹم آدانی کہنے والے لوگ کون ہیں وہ کوئی انویسٹر نہیں ہے وہ کوئی ایمپلوئی ہے یہ ایک گوٹمی ایک شیئر تھے بہت بڑے چند کبھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ڈیل ہو جی نہیں کر پائے وہ کام کر دیں گے کمیشن دو تہ ہندوستان کو نیلام کر دیں گے بند مات رم گیت گاتے ہیں صبح اٹھ مگر بازار میں چیزوں کا دھگونا دام کر دیں گے تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس مددہ پہ چرچہ ہو رہا ہے اور جتنی جس طرح سے تمام طرح کی گفلت سے پورے دیش کو لوٹا ہے اگر تم اس کے ساتھ کھرے ہو گئے تو دیش تم کو معاف نہیں کرے گا آج یہ بط ہے کہ اگر کوئی ادانی کے ساتھ یہ کھڑا کھڑے ہو رہے ہیں تمہارا کیا رستہ ہے اور یہ پہلی پہلی گھٹ نہیں میں انترہ سے ختم کرتا ہوں اپنی بات نوٹ بندی کا ٹائم تھا نوٹ بندی کے ٹائم میں جہاں کہیں بھی جاتے تھے ہم یہ دیکھتے تھے سارے بیجی پیٹی ایم کرو پیٹی ایم کرو پیٹی ایم کرو تو میں نے یہ کہا ایک بھائی ان کو کچھ ملتا ہوں کہ تم سردن کی پرمیشن چاہتا ہوں یہ پرستہ سردن کے سامنے جو اس کے پکش میں وہاں کہیں جو اس کے گروہ میں وہاں کہیں وہاں پرستہ ہے کم دیکھتا آئی اسٹینڈ بھی دادانی آئی اسٹینڈ بھی دادانی ادھیکش موڈا ادھیکش موڈا سردن دوارہ سری سنجیر سنجیر جہاں اپنا سنجیر پرستہ کریں گے راستی رازدانی چھتر دلی کی بدہان سبھا دنانک 28 مارس 2023 2023 2023 کو آئیت بیٹھک میں اس بارے میں گہن روپ سے بیٹھ تھے بھارتی لوکتن 2014 سے جس بیپریت گامی پتھ پر آڈے ترچھے چل رہا ہے اور ہمارے مہان راست کی رازنیتی سنسکریتی سماج اور لوگوں پر پر رہے اس کے بیپریت پرینام کین سرکار دوارہ سنبیدھانی نکائوں سہیت سنسطانوں اور کانون لاغو کرنے بالی ایجنسیوں کو ڈڑا دھمکا کر جبردستی اور پرلوبن دے کر سماج کرنے کے لگاتار پریاس سرکار اس طرح کی بدون کے مادیم سے راہ نکائوں کلاکاروں ادھمیوں اور ان سبھی پر چوتھرپا اور سنبیدھان ایک حملے کر رہی ہے جو اس کے بیچار اور بیچار دھارہ کے ساتھ نہیں ہے دیس میں ایسے حالات ہیں جو انہیں ستر کے دس کے ستر پر 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 رکھا جائے گا تو ملے گا سرکار دوارہ لوگ کے سنبیدھان روح سے پر ادھمی ہرپنا لوگ تندر کے مندر کو کمجور کرنے کے لئے ستر پر ستر پر کی جاری نمتہ اس بارے میں دمبیر روح سے چنتیت ہے کین سرکار کے آتنک دوارہ ساسن کے طریقے سے ایماندار تا دیش بک پیپاری گھرانوں کے مرد چوتر پہ بیابت ہونا ستہ پٹیس تھان دوارہ اتپن کیے جارے سماج تناؤ کے قارن بھابی بیدیش نویش کا بھاگنا پرنام سروپ بیرودی ماحول جس کے کارن نویش میں بھارت کے بیٹے بیٹیوں کے لیے روزگار کے افسروں میں کمی ہونا بکاس کے پہیو کا تھمن اس تتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی پردھان منتری نے اپنے قریبی دوست کو لا پہنچانے کے لیے چُنا جس سوست پردھا اور دیش کی پرگتی کا نقصان ہوا کین سرکار کی ایجنسیوں کو گوہتن اڈانی کی سیوہ میں رکھا گیا تاکہ ان کے بندر گاہوں ہوائی اڈوں اور ان پرمک بنیادی دھانچے سامرک مہت کی راست پروجنوں کے عوید اور جبرن عدی گرہن میں مدد مل سکے گھاتک نشینی دواؤں کا بیپار جس سے بیسوک آتنکباز کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور جو ہمارے دیش کے یوباؤں کو تواہ کر رہا ہے وہ پردھان منطری کے گھنش مطل گوتم اڈانی دوارہ سنچالت بندر گہوں کے مارجم سے چل رہا ہے پردھان منطری نے اپنی بیدیسی یاتروں پر مٹیا کے ساتھ لے جانے کی جس سمجھ دیا ہے اور اس کی بجائے گھ سودوں کی شویدہ کے لیے اپنے قریبی دوست آڈانی کے ساتھ لے جانا پشند کیا اس کے راستی ہیتوں کے ساتھ سمجھ ہوتا ہوا سارنک چھتر میں بینک چھتر کے بینک جو کسی اور ساتھ راستی دینے سے پہلے ایک لاکھ شرط رکھتے ہیں ان پر دواب ڈال کر آڈانی کو جنتہ کے ہزاروں کرو روپے دیئے گئے جس سے وہ کبھی معاف کرنے کے لیے تیار پیٹرول ڈیجل گیس کی قیمتوں میں بار بار تیجی سے دھوکہ دری کی فنڈنگ کی استعمال کیا جا رہا سدمہ بکتتوں کی ہنڈن اور سرز گھوٹا لے کو ریکارڈ پر رکھے جانے کے شمبند میں پردھان منطری گمبیر چپی شادے ہوئے کے اندر میں ستہ پتیستان بے سرمی سے ایک برست انترنگ مطر گوٹم اڈانی کی طول بھارت مات سے کرنے کی کوشش کر گوٹم اڈانی ہماری مات رہوم کے پراکرٹک سنسادنوں ہمارے مہان راست کے محنت دورہ لوگوں کی برائی سمپتی کو پردھان منطری کی پوری جانکاری اور سمٹن سے لوٹ رہے ہیں بھارت کے مانی راست سے آگرہ کرتی ہے کہ شمیدان کے تحت قانون کے ساسن کو بحال کرنے کے تقال خدم اٹھائیں نرندر موڈی سرکار کو ان سبی اور سمبیدان اکسادنوں کو سماپ کرنے کا نرز دے جن کے مادیم سے انترنگ مجتروں کو بڑھاوا دیا جارہا ہے اور اماندار لوگوں کو ستایا بھارت کی سنسر ایک سندیس بھیجے کی اپدان منطری کے مطر دوارہ کیے گئے اب تک سر سے بڑے گھوٹالے کی جانچ کے لیے سنجک سدی سمیتی کے گٹھن پر بیچار کرے یہ پتہ لگانے کی بشست کارج ہے تو اڈانی کی دھوکہ دری کا باز طبیق بھارتی کون ہے یہ سنسچت کرنے کے لیے کی لوگ سبا کے ادھی اور راہ سبا کے سبا پتی کو سندیس بھیجے کی ستہ پک سدن کے کارجباہی میں بادہ نہ ڈالے اور بی پک سنسر کیے بھی نہ اپنے بچار پکٹ کرنے کی عنمتی دی جائے بھارت کے ماننی اس تم نیالی سے اپیر کرتی ہے کہ جن ہیت میں مجھے پر یاچکہ کا ڈائرہ بڑھائیں تاکہ گوتم اڈانی دوارہ لوٹے گئے سارنک دھن کے چنابی بانڈ کے ماد جم سے کینج میں ستہ دھاری پارٹی کو ہستان ست کیے جانے کی سمبھاب پر اور ہمارے راست کے مہان لوگوں کا آبہ ہن کرتا ہے کہ ست پر ست کے کٹل منصوبوں کو بفل کرنے کے لئے ہمیں سات ستر کر رہے جو ان انترنگ مطلوں کے ماد جم سے ہمیں پھر سے اپن بیس بنانے کے لئے آبائد برگ بیپار میں سن لپت ہے جس پر اس انتریا کمپنی آبیم کا بیپار کرتی تھی بہت بہت دنباز اجت سن کل پر پڑھنے جنے کے لئے